بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ناظرین ایمٹی نولئی ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور بیل کو پرس کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہیں ٹوپک کی جانے پاکستان کا ایک ایسا گاؤں جہاں سات سال سے سگرٹ نوشی پر پبندی ہے تفصیلات کے مطابق زیلا فیصلباد میں واقعہ مامو کانجن کا ایک نواہی گاؤں چار سو ترانوے گاؤں پے میں گزستہ سات سال سے چرس، افیون، ہیروین تو دور کی بات ہے کسی دکان پر سگرٹ تک فروحت نہیں ہوتے تمام گاؤں والے امام محجد کی بات مانتے ہیں اور انہی کے کہنے پر یہاں سگرٹ نوشی پر پبندی ہے گاؤں کے تمام بوڑے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں پھوکا پینے کی اجازت دی گئی ہے امام محجد مولانا محمد امین کے کہنے پر کسی کو شادی بیعہ یا دیگر خوشی کے مواقع پر ڈھول، گانے بجانے اور آتش بازی کی بھی اجازت نہیں ہے گاؤں والے جب اپنے بچوں کی شادی کسی دوسرے شہر کرتے ہیں تو پہلے ان کو مذکورہ رسوم نہ کرنے کا بتا دیتے ہیں گاؤں میں ٹی ایم اے کے خاک روب نہیں ہے اور گاؤں کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حلال ویل فیر سوسائٹی کے نام سے تنظیم بنا رکھی ہے جو تمام سماجی فلاہی کام بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہے لڑائی جھگڑے کے تمام معاملات گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں یہ گاؤں صفائی کے حوالے سے فیصلباد کا مسالی گاؤں اور صفائی پر انعام بھی حاصل کا چکا ہے دس ہزار سے زائد کی عبادی کے گاؤں میں صرف ایک مرکزی مسجد ہے جہاں پر تمام لوگ نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں باقی تمام نمازیں گاؤں میں دوسری مساجد میں جو گاؤں والوں کے نزدیک ترین ہوتی ہیں وہاں پڑھتے ہیں لیکن ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں ازان صرف مرکزی مسجد میں دی جاتی ہے اور یہ ازان تمام مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے سنائی دیتی ہے اس گاؤں کے لوگ امام مسجد کی باتوں پر عمل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سگرڈ نوشی پر پبندی ہے ناظرین ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی